بسم اللہ ہم لوگوں کو گھر میں ہوتلوالی تیار کرنا سکھا رہے ہیں اور اس کے پر کونسا خاکستان کا بگھار دیا جاتا ہے جس کیسے اس کا فلیور جانسا فلکل وہ ہوتلوالا ہوتا ہے تو بینے ٹائم جائے کیا شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اور آپ کو لیے چلتے ہیں چولے کی طرح یہاں پر ہم لوگوں نے جانسا ہے گھیجرم ہونے کے لیے رپڑی ہے اس کے اندر جانسا ہے پہلے ہم لوگوں نے چیزوں ہچے پہ بھولنے میں تو ہم لوگوں نے یہاں پر تیز پتر بڑی الائچی، کالی مرچ اور لونگ یہ چیزیں ہم لوگوں نے کرسکے اندر شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے جانسا ہے ہم لوگوں نے وہ گھیج کے اندر جانسا ہے وہ فرائے کر لینا اتنا ہم لوگوں نے اس کو فرائے کرنا جب تک اس کی مسالے کی فشبور جانسی ہے وہ نہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈالچینی بھی ہم لوگوں نے تیز پتر لیا ہے بڑی الائچی لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے تو بہت ہی مزدار ہے جانسی ہماری مسالے والی چنے کی دال تیار ہوگی تو ہم لوگوں نے اس کو جانسا اوچھے سے بھونے لینا چنہ کہ جب تک اس کی جانسی ہے فشبور آنا شروع نہیں ہو جاتے پھر جب میں اس کو بھون لیتی ہوں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ نیکس ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہے جو بیورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جانسا مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور جانسا تیل کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکے مسالے کی وجہ سے جانسا ہے جتنا ہمیں ارومہ جتنا فلیور ہمیں چاہیے تھے اب اسی سٹیج پر میں اس کے اندر جانسا ہے ایک درمیانے سائز کا پیاس تماثر اور ادرسر کا پیسٹ بسم اللہ رحمہ شامل کر کے اس کو جس سے جانسا ہے وہ مکس کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے اتنا پکانا ہے جو بیاس سے کچھا بننا ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم لوگوں نے مکالا تیار کر رہے ہیں اپنی دال کا پہلے ہم لوگوں نے ان چیزوں پچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سپائسیز ایڈ کرنے ہیں اور پھر دال دال کو جھو دیا تھا اور اس کو میں نے بھو دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس طرح یہ ہے کہ یہ جلدی سے سانی سے بن جائے لگتا ہے جو ککر میں نہیں بناتے دیشکی میں بناتے ہیں تو ان کے لیے کہ دال کو تھوڑا زیادہ بھی گھولیں تو دال جون سے گھلے میں آسان ہو جائے گی تو ہم اس کے پیازوں کا کچھا بن دون کرنے کے بعد اس کے اندر جون سے وہ سپائسیز آپ کو دکھتے ہیں جون سے پیاز ہیں وہ گھل چکے ہیں اور ٹماٹر ہیں وہ بھی گھل گئے ہیں تو اب اسی سٹیج میں میں اس کے اندر جون سے ہے نمک میرچ اور حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ تین سپائسیز ہم لوگوں نے شامل کرنے اور ان کو ڈالنے کے بعد بھی اچھے سے جون سے ہے اس کے مسائلے کو پانی کا چھینٹا دے کے ہم اس کو جون لیتے ہیں پاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے جون سے اس کے اندر دال شامل کرنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بہت زبردست آنا شروع ہوگی تو بھی بہت جائے آپ کو پسند آئے گی اور اس کو لائک ضرور کریں گے اور ہمارے چلنے کا سپورٹ کرتے رہیں یہ آپ لوگوں کا پیار اور ہماری خونس لگ جائی ہے یہ لیں اب دھول دے میکسٹر تیار اور اب میں جون سے اس کے اندر وہ شامل کر رہی ہوں دال اس میں دال یہ اب دال بھی ہم لوگوں انس کے اندر شامل کر کے اچھی تھے اس کو مکس کر لے یہ اب اس ہی پانی کے اندر ہم لوگوں اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ہم لوگوں نے تب تک اسے پکانے جب تک جون سے دال وہ گل نہیں جاتی کیتو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جون سے دال کی ریسپی ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا جون سے اس کو گریوی والا رکھا ہے اور یہ دال جون سے بلکل گل جو گئی ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا تڑکہ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں تڑکے کی طرف اور آپ کو دکھاتے گی کیا جیس کی وجہ سے اس کی طرف تو ہم لوگوں نے کہا تھا زیرا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی تیار کریں ایک تیز پتر اور ایک تیز پتر اور ایک چیز جیس کی وجہ سے کلر بلکل ہوت لوگوں نے تھوڑی سی جون سے الاسی شامل کریں یہ ترکہ ہے ماشا اللہ یہ ہی وہ مین چیز ہے یہی وہ مین چیز ہے وہ کلر بھی ریڈ ریڈ سا ہوتا ہے اور جو خلیور بھی ہے وہ کھوڑوں والا آئے گا بسم اللہ اس ملکل مزیدار سا جنسے دال کا ہو گیا ہے ترکہ تیار ہماری چنے کے دال ہو گیا ہے ہماری چنے کے دال ہو گیا ہے ہماری ریسپی پسند آئے گا تو ہماری فیل بیک ضرور دیں ویڈیو کو لائک کرنا یہ آپ لوگوں کا پیار اور ہماری ہونس لائک زائی ہے دیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ